میں پینتالیس سو مقانوں کو جن کو اجارے جانے کی قوائد ریلوے اور ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد جو ہے لوگوں میں ایک در پیدا ہو گیا تھا لگتار پردشن جاری تھے آج پانچ جنوری کو سپریم کورٹ بھارت کے اچھنی آئیلے میں جہاں سنوائی کی جانی تھی اس وقت وہیں موجود ہوں اور فیلحال میں آپ لوگوں کو بتا دوں حلدوانی کے ان تمام لوگوں کو بھنپول پڑا غفور بستی کے ان تمام لوگوں کو فیلحال اب جو ہائی کورٹ سے جو آدیش دیا گیا تھا کہ ان بستیوں کو یہاں سے اجارا جائے گا اس پر فیلحال سپریم کورٹ بھارت کے اچھنی آئیل نے پوری طرح سے اسٹے لگا دیا ہے اسٹے جو یہ کارروہی جو اب سے دو دن یا پانچ دن بعد جو ہے وہ کی جانی تھی اس پر پوری طرح سے اسٹے لگا دیا گیا ہے لیکن کورٹ میں ایک لمبی بحث چلی ہے تمام تتھیوں کو بار بار پوچھا گیا ہے جو لوگ آزادی کے بعد سے ان جگہوں پر رہ رہے ہیں ان کو اتنی آسانی سے بھلا اکدم سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے اور ریلوے کی کیا دخل اندازی ہے ان تمام مددوں پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اتراکنڈ حلدوانی کے بھنپول پورا بستی کے پارشد میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سر کیا نام ہے آپ کا محبوبالم صاحب ایک بہت تنبی رڑائی دیش ہی نئی ولکہ پوری دنیا میں نظر آ رہی تھی بھنپول پورا بستی کا معاملہ پوری طرح سے نیشنل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر پہنچ چکا تال جزیرہ نے تک اس قبر کو دکھایا آج آپ لوگوں کو بہت مبارک بات کہ آپ کی جو ہے آدھی جیت لگ بگ وہ میں کہوں سپریم کورٹ نے اس لگا کر دی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دھنیوات دکھا ہوں دینا چاہوں گا جنہوں نے اس لڑائی کو یہ ایک لمبی لڑائی تھی جو چل رہی تھی دوہزار سات سے لڑائی چل رہی ہے اس کے بعد دوہزار سولہ میں یہ لڑائی شروع ہوئی تھی اس کے بعد اب یہ لڑائی دوہزار بائیس میں شروع ہوئی ہے تو میں سرپرتم جو ہے اس میں اچتم نیالے کا بہت بہت دھنیوات دینا چاہوں گا بہت بہت شکر ادا کروں گا اور اپنے میڈیا جو آپ لوگوں نے دکھایا اس پورے ہندوستان کو جو ایک ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی اس ظلم و زیادتی کو پورے ہندوستان نے دکھایا آپ میڈیا نے دکھایا میں آپ کا بھی شکر گزاروں بہت بہت جس طرح سے لگتار رات کو بھی ویڈیوز اندھیرہ کر کے کی گئی وہاں کے لوکل پترکار جو ہیں وہ اتراکھن کے ہل دوانی کے خبر سامن لائی تھی ماجم سے ہم دیکھ رہے تھے لگتار کس طرح سے پورے اس معاملے میں دعائے کی گئیں مندروں سے مسجدتوں سے اور تمام دھرم کے لوگ آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے پچاس ہزار لوگوں کے رہن سہین کا مسئلہ تھا لوگوں کو جاننے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی تھی لوگ بلکل کوشش کی جا رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک پچاس ہزار بہت بڑا مسئلہ تھا ذاتوں کی نیندے ماہوں کے بچوں کی ذاتوں کو دعائیں کر رہے تھے رو رو کر کے سب لوگ سب کو اچھتم نیالے پہ بھروسہ تھا اور اچھتم نیالے نے جو ہے جن ہیت میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس کے ہم تہہ دل سے شکرکز شکرکزار ہمیشہ رہیں گے یہ ظلم اور زیادتی ہونے سے اچھتم نیالے نے جو ہے ہمیں بچایا لیکن راجے سرکار سے آپ لوگوں کو کوئی مدد نہیں مل سکی جبکہ گیاپن لگتار جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے دوسرے انہیں راجنی تک بھی بخشی پارٹیوں کی طرف سے دیئے جاتے رہے راجے سرکار سے بھی ہم لگتار یہی نیغیدن کرتے ہو آ رہے ہیں لمبے سمیں سے اور پورو میں جو راجے سرکار رہی ہیں انہوں نے راحت کا کام کیا ہے ایسا نہیں ہے کام نہیں کیا ہے لیکن اس کا ایک پرمننٹ حل نہیں نکل پایا کسی بھی سرکار میں لیکن اب ہم راجے سرکار سے لگتار گیاپن کے مادے ہم سے ہمارے جن پرکنیتی لگتار مان کر رہے ہیں اور ہم راجے سرکار کو بھی بتانا چاہتے ہیں یہ ظلم زیادتی جو ہے بند کر کے اور لوگ اس مظلوموں کے ساتھ یہ انیائے نہ کر کے اس کا ایک پرمننٹ حل نکال کر کے اور ان کو جو ہے رہت دینے کا کام کرے انیہ تھا یہ لڑائی جاری رہے گی وہ راجے سرکار سے ہماری لگتاری لڑائی جاری رہے گی کورٹ میں آپ تمام لوگ پٹے کے ان تمام ہاؤس ٹیکس کے تمام کاغذات لے کر پہنچے تھے اور کورٹ نے مانین نیائے ریلوے نے یہ بھی کہا ہے کہ ریلوے اپنے کاغذ دکھائے اور جو بھی پورا یہ معاملہ ہے اس میں ثابت کریں تاکہ اس مسئلے کہا نکالا جا سکے اچھتم میالے نے جو نرنے دیا ہے وہ اسٹے کیا ہے وہ کا ڈاکیمنٹس کے ادھار پر ہی اسٹے کیا ہے اس ٹاکیمنٹس ایک بہت مضبوط ہیں لوگوں کے پاس بہت مضبوط ہیں جو ہائی کوٹ نے جو ہمارا نرنے دیا تھا یہ کہیں نہ کہیں ریلوے کے دوارہ اور وہاں کے جو سرکار کے دوارہ ریلوے کو گمراہ کر کے یہ گمراہ کیا گیا تھا جس میں ہائی کوٹ نے جو نرنے دیا تھا ہائی کوٹ کو سچائی ہائی کوٹ سے چھپائی گئی تھی ہائی کوٹ سے چھپائی گئی ہے بہت مبارک ہو آپ کو یہ پوری لڑائی کے آپ لوگوں کو بہت بڑی جو ہے وہ میں کم سکتا ہے ہماری لڑائی اگر جاری رہے گی اب یہ ایک پرمننٹ حل نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک پرمننٹ حل نکلے جو یہ بار بار کبھی دوہزار سولہ میں کبھی دوہزار سات میں کبھی دوہزار بائیس میں یہ جو جن نکل کر کے آتا ہے یہ نہ نکلے اس میں ایک پرمننٹ حل نکلے جس سے لوگ سب ہی وہاں کے نوازی جو ہے راحت کی کئی اور پارشد میرے ساتھ اسی بھنپل پورا غفور بستی حل دوانی کے ہیں آپ لگتار اس پوری معاملے میں آپ تمام لوگ ڈلی آ کر بار بار ڈلی پہنچ رہے تھے واپس حل دوانی ایک رات میں یہاں ہر دو چار پانچ بھنٹے کے بعد آنا جانا آپ لوگوں کو یہ آرڈر آیا سر یہ بی دسمبر کو آیا ہاں تب سے ہماری محلاؤ کے بجرگوں کے بدعاو کے اور بکلاموں کے سب کے جو ہے چلتا کا ہم کہا کر رہے ہیں ہم کہاں جائے ہیں جنج نے ہمارے یہ نہیں سوچا ہاتھ جو ہمارا جنج ہے کہ چالیس آر کے آبادی روڈوں پہ کہاں پہ بیٹھے گی وہ ایسا روڈ بھی تو نہیں ہے جہاں چالیس آر کے آبادی بیٹھ جائے اٹھن کے مسلم ہم اپنے بچوں کہاں لگے جائیں گے جو ہماری اسکول ہے انٹرکولیج ہے انہوں میں لڑکی پڑتی ہیں سات سو آٹ سو اس میں لڑکیں پڑتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے پڑتے ہیں وہ سکتہ آدھکار دینے میں کیا ہوگا مانا آیوگ کے گارہ ایتتے آیوگ بھائے گئے ہیں لوگوں کی رقصہ کے لیے وہ آیوگ سب بھول لے ہیں سرکار چوب بیٹھی بھی ہے ہلوالی کا میر چوب بیٹھا ہوا اور جو جمین کے کاغیاں ہم سے مانگ رہے ہیں وہی کاغیاں ہم ان سے مانگ رہے ہیں ریلوے سے تو ریلوے کے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے مہدے نے اتراکھنٹ سرکار نے اتراکھنٹ کے جو جج ہے ہمارے جتے کاغش بھی دیا ہم نے پھری ہول پٹے نجول اور پروپ خسرہ نمبر تمام چیزیں اپنے ہو کے پکش میں تھی ایک پر سنوائی نہیں کری آنکھیں بل کر کے فیصلہ کر دیا ریلوے کے پکش میں اور سات دن میں کیے کہ بھولڈوں سے چلاو اور پولیس سے ان کو بھگواؤ اور پڑواؤ کھالی کرو تو اس کا ملہ یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ایک قسم سے انجاہ ہوتی تھا یہ اندہ قانون تھوپا ہے رہی تھا لیکن میڈیا کے مادم سے اور اللہ کی طرف سے جو ہماری محلہ ہونے بجرگوں نے اور ہمارے مولانا ہونے جو دعا مانگی اس کی قبول ہو گئی کہتے ہیں اس پر میں بڑی طاقہ ہوتی ہے ننے ننے معصوم بچے سارکو پر اتر کر رہے تھے پردیشن کر رہے تھے ہم نے بھی آگ ہوا آسان لگے ہاں کہ ہمارے بچوں کیا ہوگا ابھی جس میں کہا جانگے یہ بہت دکھت یہ بات ہے کہ کہاں ایک دم سے ہو جانگے کہاں جانگے یہ کس کے گھر پر رہیں گے کون گوشہ رکھا گا کون کھانا دے گا کون پالی دے گا کہاں پہ ان کا بسرہ ہوگا لیکن یہ سرکار اندھی سرکار ہمیں ٹارگٹ بنا رہی تھی ٹارگٹ بنا رہی تھی کہ اسی رہے اس مسلم سماج کو جبکہ وہاں پہ ہندو سماج بھی ہے اور ہم ہم ہلوانی کی ہندو سماج کو دھنے بات دیں گے ہلوانی کے جو ہندو سماج کے جو لیڈر ہیں چاہاں وہ پارساب ہوں چاہاں وہ سماج سے بھی ہوں سب نے ہما سے یہ کرا اور سارے ہندو سماج نے ملکل آئی لڑی ہم نے جتے بھی دھرنے انہیں دیئے دعائے مانگی محمد تھی جلائی سب میں ہندو نے ساتھ بھی دیا ہمارا ہم ان کا بھی سکریہ تکتے ہیں سب دھرم کے لوگ آپ کے ساتھ تھے لوکل پارٹی آپ کے ساتھ ہی اور بھاٹ پاک چھوڑوں کے سب ہی ساتھ میں تھے سب ہی ساتھ میں تھے اور میڈیا نے بہت ساتھ دیا ہمارا اور میڈیا کی وجہ سے چونکہ میڈیا کی بہت تاغر ہوتی ہے دیس کا چودہ ایس طم ہے میڈیا کی وجہ سے ہی آج یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ لوگ شاکیل امسائری لگاتار میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی وہاں سے پارشد ہیں لگاتار محنت کر رہے تھے کسی طرح سے بستی کو بچایا جائے سپریم کورٹ پہنچے سلمان خوشی سے ملاقات ہوئی کانگریس نے آپ لوگوں کا وہاں سے لوکل لیڈر اور آپ خود پارشد ہیں تمام لوگ مل کر سپریم کورٹ اس پورے معاملے کو لے کر پہنچے اور اب آپ لوگوں کو لمبی راہت کا کام جو ہے وہ تیسری مرتبہ پھر آ کر ملا ہے کیا اس کا سمپونڈ پوری طرح سے آپ لوگ کوئی نرنے سپریم کورٹ پہ نکالنا ہے سروچ نیایالے پر ہمیں پوری امید ہے اور اس فیصلے سے آج جو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا اچتم نیایالے کا جو آیا ہے پورے بھارت میں نیایالے پالی کا پہ بہت بشواس بڑا ہے اس فیصلے سے پچاس ہزار لوگوں کو بیغر ہونے سے بچایا ہے جن کے پاس آجادی کے سمیں کے کاغج آجادی سے پہلے کے کاغج ہاں اترو سمپتیاں میری ہورڈ نجول کے پٹے اس کے بعد تمام کاغذات آپ کے پاس میں تھے تمام تتھے آپ کے پاس میں تھے لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا میں اس کو کوئی تپری کرنا نہیں چاہوں گا لیکن ہمارے حق میں وہ فیصلہ نہیں آیا ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آئے اور سپریم کورٹ نے یہاں ہمارے کاغذوں کو دیکھا اور اس میں دودھ کا دودھ اور پانی ہمیں وہاں پر ابھی بسے رہنے کی رہت ملی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے بھی ہماری ماں اور بہنیں سڑکوں پر تھیں بچے تھے بھیمار تھے سرکاریں کیا کرتی ہیں سرکاریں اس موسم میں ان کو بسانے کا ان کو رین بسے رے بنانے کا کام کرتی ہیں لیکن ہماری سرکار نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اپنی خاموشی نہیں توڑی مجھے بڑا افسوس ہے ہماری سرکار سے اور میری مکہ منتری جیسے بھی یہ بڑا لیش ہے کہ اب کم سے کم اس پر چپی توڑیں اور ان غریبوں کا ساتھ ہیں ان غریبوں کا ساتھ ہیں اب جب یہ خبر سپرین کورٹ کے عادیت کی کہ اس کے لگا دیا گیا ہے آپ کے گاؤں بھنپول پڑا اور اس غفور بستی میں جب یہ خبر پہنچی ہے الگوانی میں تو ایک خرش اللہ اور ایک جشن سا ماحول جو ہے وہ فیلہر سوشل میڈیا پر کیا اس پر دیکھا جا رہا ہے کہ منایا جا رہا ہے جو رو رو کر پورا حال تھا علماء ہوں بچے ہوں بزرگ ہوں مہیلائیں ہوں ہر ایک جو ہے وہ سرکو پر بیٹھ کر دعائے کر رہے تھے سب سے پہلے تو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں گا سب سے میں اب چاہتے ہیں آج ہندوستان کی جو نیائے بیوستہ پر ہمیں بزواز تھا بزواز ہمارا اور مجبوط ہوا ہے اسی سب سے بڑی بات ہی کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو پراتنہ سبائیں چل رہی تھی ہندوستان کے ہر کونے میں چل رہی تھی بلکل ہندوستان کا ہر سیکھ لوگ بیٹھ کر رہا تھا اور میں دنیا بات دینا چاہوں گا ہماری پسند لوگوں کے انشانت پسند لوگوں کا ہندو بھائیوں کا جو ہمارے ساتھ دکھ کی گھڑی میں ہمارے کاندے سے کاندہ ملا کے کھڑے ہوئے تھے میں اگلی سنوائی ساتھ جنوری کو ساتھ جنوری کو ہے ہم اس میں ڈٹیں گے اپنے کاغش اپنے پتروں کو دکھائیں گے لیکن دو ہزار گیارہ اس کے بات سولہ سولہ اور اب پھر اکھار یہ پورا معاملہ دوبارہ سے اکھارہ میں شروع ہوا کیوں آپ لوگ اس کو جم کر اس لڑائی کو نہیں لڑکے چھوٹی سی چیز دکھا ہوں چھوٹی سی چیز یہ ہے بھون کرو تھا وہ ساتھ ڈلی میں بھی نجول کی لینڈ پہ لیا جاتا ہو ڈلی میں بھی ڈلی میں بھی جو ہے وہ رسیت کٹوا رہا ہے دوسری طرف کیا ہے سرکار سے کہہ دے رہا ہے کہ یہ جمین ہماری نہیں ہماری نہیں ہماری راجلیتک اس کا جو ہے ہم یہاں بہت رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کا مہاپور اگر وہ ایک منٹ میں ڈلی میں بھی جو ہے ہندوستان کے ناغریک ہی نہیں ہے یعنی کل ملا کر آخری بات یہی ہے کہ سب نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا لیکن یہ کترہ خند کی بھاجبہ سرکار بھارتی انتہ پڑی سے کھڑی مہاپور جو ہے وہ تمام لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نظر نہیں آیا بھارتی جو ہے ہماری جتنے بھی ہندو بھائی تھے ان کا دل کی گہرائیوں سے ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے گی سر آپ کا نام میں شرافت علیکم پیٹیشنر ہے سر کیا کچھ آج کوٹ میں کن کن ترچیوں پر بات ہوئی اور پہلے تو کوٹ نے مانوی ادھیکار کو لیا مانوی ادھہار رکھا وہ اس لیے صرف دو دن رہ گئے تھے کاؤنڈ ڈاؤن جو سیون ڈیس کا ہمیں دیا گیا تھا ایک کلوار لٹکی تھی اس کے علاوہ وہاں پر سوڈین کا میٹر بھی اٹھا اور سری ہول کی زمین کا بھی میٹر ہوں ہم ہمیشہ سے ایک بات کو کیسے چلے آئے ہیں اور لڑتے آئے ہیں کہ ہم ریلوی کی زمین میں نہیں رہتے ہیں اور ہم انکروچر نہیں ہم راجی سرکار کی زمین میں رہتے ہیں اور ایک زمانے سے یہ کہتے آ رہے ہیں وہ لڑتے آ رہے ہیں ہمارا پاک شراجی سرکار اور نگر نگم نے نہیں لیکن ایک چیز آج ہمیں راحت ملی اور پچاس ہزار آشانوں کو آج لوگوں کو اپنے آشانے میں سکون کی نیند آئے گی لیکن آج سے ہماری لڑائی اور آگے شروع ہوئی ہے کیسے اوپن ہوا ہے بہت سے پکش ہم کو رکھنے ہیں ابھی یہ ہماری لڑائی پورے طریقے سے آگے رکھیں گے لیکن افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جس دیو بھومی سے میں آتا ہوں جس اتراخن کی بھومی سے آتا ہوں وہاں پر بھاس پر سرکار اگر یہ پکش رکھتی تو انٹرنیشنل لیوین پر جو چھوی ہماری خراب ہوئی ہے اور جس طریقے سے میڈیا میں خبریں گئی ہیں جس طرح سے الجزیرہ اور تمام یاس یاس ایس 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 یہ چھوی نہیں جاتی کیونکہ اس دیش کی چھوی اور خاص طور سے اتراخن کی دیو بھومی کی چھوی وہ اس طریقے کی چھوی ہے کہ جہاں پر سب لوگ رہتے ہیں کہ گلتستے کی طرح رہتے ہیں اتراخن کی زمین سے کبھی کمینل وائلنس کی آواز نہیں آتا وہاں سے اس طریقے کیا فیصلہ میں اگر وہ کچھ دخل دیتی اور مانوی ادھار پر اس کو پہل کرتی جس طریقے سے مانوی اچھتا ہے ہم نے یہ الہینہ کہاں وہ رکھتی تو آج اس کی دشاہ دوسری ہوتی مجھے اس دھرتی کا دیو بھومی کی دھرتی کا لال ہونے کے ناتے اس بات کا افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اس بات کا تمام تتھے آپ کے اب جو ہے وہ کھل کر کوٹ کے سامنے آگئے ہیں سپریم کوٹ کے دیش کی سپریم عدالت کے سامنے آئے ہیں اور کوٹ نے پوری طرح سے کہا ہے کہ آپ کس طرح سے دو منٹ میں ایک رات میں جو ہے لوگ پچاسزار لوگوں کو اجار سکتے ہیں اجار سکتے ہیں اور جس میں بوڑھے بچے مات بہنیں سب ہوتے ہیں سبھی دھرموں کے لوگ ہوتے ہیں تو سبھی چیز سکندر اور کوٹ نے خود اے ایس ڈی کو بھی کہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ آزادی کے بعد سے رہ رہے ہیں اگر یہ قبضہ ان لوگوں نے کر رکھا تھا تو پہلے سے یہ اتھارٹنز کہاں تھی بلکل بلکل یہ سب پریشن جو اٹھتا ہے اگر اگر ریلوے کی لینڈ تھی تو ان کے عدھکاری کہاں تھی کیسے انہیں بس نے دیا گیا کیسے آپ سوئے رہے ہیں ایک چیز یہ سوال پرسیچوں کی کاری شہلی پر بھی اٹھتا ہے لیکن دوسرا یہ بھی اٹھتا ہے کہ شاید ہم شاید کی بات نہیں ہوتی بلکہ ہم ہماری تطیقیں مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ہم شروع سے یہ کہتا ہے کہ ہم ریلوے کی لینڈ میں نہیں رہتے ہیں ہم راجے سرکار کی نزل بھومی کے واسی ہیں اور اس کے ہیں جو ویدان سبا ہے ہماری ہلوانی ویدان سبا جو آج انٹرنیشنل پٹل پر پہ پہنچا دی گئی بھاچپا کے کرتیوں کے دوارہ وہاں پر ادھکتر سیونٹی پرسنٹ لینڈ جو ہے وہ نزل بھومی ہے جس طریقے کی بھومی میں ہم رہتے ہیں اسی طریقے کی بھومی میں اور لوگ بھی رہتے ہیں تو یعنی قل ملا کر بات یہ ہے کہ راجے سرکار نے آپ لوگوں کا ساتھ بلکل نہیں دیا لیکن آپ لوگ لگتار امید کر رہے تھے اور اتراخنڈ کی دیو بھومی کو چنتہ کے لیے بھی امید رکھ رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے پرتشتھان بچا لے جو چار پانچ سکول ہیں وہ بچا لے وہاں پر تینک جو تھے سرکاری سمپتیاں ہیں یہ کوئی بھی ویاکتی ہندوستان کا یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی اگر امارت سرکاری امارت کھڑی ہوتی ہے تو کتنی انویسمنٹ ہوتا ہے اور کتنی انویس لگتی ہیں ریلوے کی زمین میں کس طریقے سے کوئی آدمی اسٹیبلیش ہو سکتا ہے چلو جنتا ہو سکتی ہے لیکن بیچ بیچ کے اندر کہیں پر اسکول کھول سکتے ہیں کہ وہاں پر وہاں پر کیا آور ہے ٹیک بن سکتے ہیں کیا دھرمشالہ بن سکتی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے اچھا شرافہ ساتھ کتنے وقیل آپ لوگوں کی طرف سے مانینوں اچھے طرح ہم آج ہماری کم سے کم آٹ ایس ایل پی تھی حل دوانی کی طرف سے آٹ ایس ایل پی تھی آٹ ایس ایل پی تھی جس میں ہمارے وقیل کافی کچھ مہا کے رہائشی لوگ بھی تھے رہائشی لوگوں کو تھے کہ یہاں بہت بڑا جمع وارہ تھا وہ اس لیے تھا کہ شاید ہندوستان کے اتحاس میں اتنی بڑی آبادی کو ایک ساتھ دیمولش کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے اور اگر خدا نہ خاصتا یہ ہو جاتا تو اتراکھنٹ کے اوپر یہ بہت بڑا دھبا ہو جاتا جس کو اچھتم نیالی نے روک کیا صرف اتراکھنٹ کے اوپر ہی نہیں بلکہ اگر میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں یہ دیش کے لیے بھی بہت جو ہے وہ ایک چھوی خراب کرنے والی بڑی بات ہوتی لیکن شرافت جو خود سپریم کورٹ میں پیٹیشن پیٹیشنر تھے اور پورے معاملے میں جس طرح سے کورٹ نے اس پورے معاملے تب کہا تھا ریلوے جب یہ پورا معاملہ جو ہے سینٹالیس اٹالیس پچاس سالوں سے یہ لوگ یہاں پر رہائشی بن کر رہ رہے تھے اور بلکل لازم ہے یہ سوال کہ آخر کیوں اچانا کی ان بستیوں کو جو ہے وہ اجاننے کا آرڈر جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اتراکھنٹ ہائی کورٹ سے دیا گیا لیکن فلحال سپریم کورٹ سے میں آپ لوگوں کو سیدھی یہ خبر دکھا رہا ہوں اسٹے جو ہے وہ فلحال لگا دیا گیا لیکن اس پروسیڈنگ پر ان کاغذاتی کاربائی پر یا جو پھر ہائی کورٹ کی دخل اندازی ہے اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پوری طرح سے اسٹے لگا دیا ہے حلدوانی کے ان تمام ماں و بہنوں کو بچوں کو مبارک باد اور ان کو ایک بہت بڑی راحت کی ساتھ جو ہے اب آج اور نیند ان کو کھل کر آئے گی کیونکہ ان کے آشیانے ان کے مقام رواہی کورٹ کا نوٹس جو ہے وہ خالی کرنے کے لیے دے دیا گیا تھا راحت کا جو ہے وہ ملی ہے ان تمام لوگوں کو اور سمیت ہردیش جو ہے کانگریس کا اس میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے سلمان کشید پرشاند بھوشل اور تمام سینئر جو ہے وہ یہاں وکیل موجود تھے اور خود حلدوانی کے کئی جو ہے وہ وکیل موجود تھے اور تمام لوگ اس ہیئرنگ میں موجود رہے اگلی سنوائی ساتھ جنوری کو ہوگی اور کوٹ نے کہا ہے کہ تمام آپ تمام لوگ اپنے جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ پیش کریں اور اس پورے معاملے میں جو بھی قوائد ہے اب وہ سپریم کوٹ کے ہستشیف سے ہوگی اور تمام چیزوں کو مد نظر جو ہے وہ نہیں اب کسی بھی بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے سپریم کوٹ کے مد نظر میں ابھی تمام کارواہی اس پورے حلدوانی معاملے کی قدائے گی فلالا آپ تمام لوگ اس خبر کے لئے